بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہی کرتے ہیں آج کا بلاگ شروع خیتوں میں حل چلایا جا چکا ہے اور یہاں پہ اب دان کی فصل کی کاشت ہو نہیں ہے ابھی گندم کی کٹائی ہوئی ہے اور اب یہاں پہ دان کی فصل کی کاشت ہوگی تو کچھ ہی دنوں میں یہ سارے خیت ہرے بھرے ہو جائیں گے محمد ریحان اور محمد بلدان دونوں کی سائکلیں ٹوٹ گئیں اور ایک جو ہے اس کا تو سیٹ ہی اتر گیا اور جو دوسری ہے اس کا جو ہے نا آگے سے ہینڈل ٹوٹ گیا اس کو ویلڈ کروانا ہے اور یہ جو سیٹ اس کی ٹوٹ گیا اس کی یا تو سیٹ ٹھیک ہوگی یا یہ سیٹ اس کی نہیں لگے گی کیونکہ یہ روزانہ جو ہے نا دادو کو شکریت لگاتے ہیں دادو ہماری سائکل ٹوٹ گیا ہماری سائکل ٹوٹ گیا اب ان کو بھی لے کے جانے آج کیونکہ کل دادو کہہ رہی تھی کہ لازمی لے کے جانا ان کی سائکل ٹھیک کروا کے لانا روز مجھے شکریتے لگاتے ہیں کہ دادو سائکل ٹھیک کروا کے لیں تو چلتے ہیں آج ایک دو اور کام دیئے ہیں اور یہ بھی ہے کام سارے کام آج کرنے اور جو ابھی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نے بیج لگائے تھے مونگ پھلی کے مگر جس کسی نے ان کو بیج دیئے وہ اس بار بیج ان کو صحیح نہیں ملا تو جس کے وجہ سے ہوا یہ ایک مونگ پھلی کے پودے اگے تو ہیں مگر بہت کم پودے ہو گئے ہیں جتنے بیج لگائے ہیں اس سے پانچ پرسنٹ اس کے صرف پودے ہو گئے تو اب یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ گاس جو پودو کے اردگید اگ گیا وہ گاس سارا اکھاڑ کے وہاں پہ نئے بیج لگانے تاکہ اور پودے اگ جیں اور ہمارا اس سال کا جو پہلی بار کا ایکسپیرینس ہے وہ کامیاب رہے کوشش تو پوری ہے آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اور ابھی میں نے کیا کرنا ہے یہ جو کافی سارا گاس لگا ہوئے ہیں یہ صرف مونگ پھلی کا پود ہے اور یہ پود ہے یہ مونگ پھلی کا پود ہے اور یہ جو باقی سب جو سبز یہ نظر آرہا ہے یہ بیچ یہ سارا گاس ہے یہاں سے یہ سارا گاس اکھاڑ کے تو یہاں پہ اور مونگ پھلی کے بیچ جو ہے نا وہ بھونے اس کی مدد سے میں گاس اکھاڑوں گا اس کو ہماری لینگویج میں کہتے ہیں خورپا تو اس کی مدد سے میں جو ہے یہ سارا گاس اکھاڑوں گا یہ گاس ہے اس کو سارا میں یہاں سے اکھاڑ دوں گا ایسے آپ ہماری طے ہیں موسیقی 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 یہ اور بیج لائیں گوانے کے لئے اس کی مدد سے میں لگاؤں گا پودے تاکہ پودے سیدھی لائیں میں لگیں اور دوسرا کرنا ہے کہ یہاں سے تقریبا 6 انچ کے فاصلے پر ایک بیج لگانا ہے بیج کو فاصلے پر لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو گنے نہیں پودے لگتے جب گنے نہ ہوں تو نیچے ان کے مونگ پھلی زیادہ نگتی ہے اور اب یہاں پہ ایک فوٹ کا فاصلہ ہم سوڑیں گے اس کے اور اس کے درمیان اور یہ جو سائیڈ ہے بیج کی یہ اوپر والی سائیڈ رکھنے ہیں اور یہ نیچے والی سائیڈ ہے یہاں پہ جو کافی سارے پودے لگے ہوئے ہیں جو جہاں پہ نہیں لگی وہاں پہ صرف میں لگاؤں گا یہاں پہ بیس تھوڑی لگیں گے کیونکہ یہاں پہلے ہی پودے لگے ہوئے ہیں جہاں جہاں پہ پودے نہیں لگے وہاں پہ میں اور بیس لگا دوں گا تاکہ یہ بھی مرابر ہو جائیں گے مونکھلی ساری لگ چکی ہے اب میں یہاں پہ پانی لگا دوں گا تاکہ بیس جلدی سے اگ جائیں مونکھلی لگا کے بیس اسی وقت کی ساتھ ہی پانی لگا رہا بڑھتا ہے مگر پانی کو بلکل آگے سے ایسے پائت پکڑ کے پتلا پتلا کر کے لگانا ہے ورنہ بیج اکھڑ جائیں گے ورنہ بیج اکھڑ جائیں گے آج بس اس کو اتنا ہی پانی لگائیں گے کیونکہ بیج اکھڑنے کا حطرہ ہوتا ہے پہلے دن اتنا زیادہ پانی نہیں لگاتے باقی اس کو 3 سے 4 دن کے بعد دوبارہ سے پانی لگائیں گے اتنی دیر بیج تھوڑے مضبوط ہو چکے ہوں گے پہلے میں جا رہا ہوں پینٹ لینے کے لیے روم کے لیے پینٹ لانا ہے اور یہ جو برامدے کا پینٹ تو میں نے اس دن لے آیا تھا ہاف وائٹ کلر اس کو لگایا تھا اور یہ جو ہم وغیرہ ان کو بھی ہو گیا تھا اب روم کے لیے پینٹ لانا ہے اس روم کے لیے پینٹ لے کے آنا ہے اب دیکھتے ہیں کون سا پساند آتا ہے جو بھی کلر پساند آیا ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے پینٹ لینے کے لیے ابھی میں جا رہا ہوں پینٹ لینے کے لیے اور پینٹ جب لے کے آنگا تو اس کے بعد ہی سائٹنوں کا کام ہوگا وہ کام بھی ضروری ہے وہ نہ کروایا ہے تو آج پھر سے شکائفیں نگنی ہیں دادوں کو دو باج بہت تیز ہے کیا کریں کام بھی ضروری ہے کام بھی ضروری ہے ہمارے آئیے کی سب سے بوری روڈ یہ والی ہے اس روڈ پہ بائک چلانے کا دل ذرا بھی نہیں کرتا مگر مجبوری ہے بازار یہ ہی ہمارے نزدیک ہے جہاں سے ہمیں لے لی کام بڑھتا ہے یہاں کا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کھا کے آؤ تو پھوری کو براظم ہو جائے گا الحمدللہ سے پینٹ تو میں لے آیا ہوں مگر سائیکلوں کا آج پھر سے کام نہیں ہوا شعب بند تھی اور کل ہفتہ ہے تو کل سائیکلوں کو لے کے جانا پڑے گا وہاں سے ویلٹ کرانے پڑیں گی تو ابھی جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے ساڑھے بارہ ہو چکے اور میں نہا کے جمعہ کے لیے تیاری کرنے لگا ہوں تو آج کا بلاگ کرتے ہیں یہیں پہ ہتم ملتے ہیں ایک اور نئی بلاگ کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے جارس اللہ حافظ